پکڑے گئے ڈی سی پی کے حویلی بھی اب ان کی حویلی کٹ گھرے میں ہیں سرکشہ بلوں کے گھیرے میں آئے ڈی سی پی کا ٹھکانہ شنگر کے ہائی پروفائل علاقے میں تیار ہو رہا تھا لیکن ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے خبر تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن نربیہ کیس میں کیوریٹیو پیڈکشن جو ابرادیوں نے ڈالی تھی وہ عدالت نے خارج کر دی ہے یعنی کہ جو معافی مانگی تھی نربیہ کے بنہگاروں نے دوشیوں نے وہ عدالت میں سیدھے سیدھے خارج کر دی ہے نربیہ کے دوشیوں کی رہائی کی مانگ نربیہ کے دوشیوں کی دیا کی مانگ نربیہ کے دوشیوں کی طرف سے دیا کیوریٹیو پیڈکشن کو صاف طور پر عدالت نے خارج کر دیا ہے نربیہ کے اس میں یہ ایک بڑا فیصلہ اس لفت ہوا ہے یعنی کہ اب فانسی ہو کر رہے گی جو فانسی کی تاریخ تیہ ہوئی ہے وہ فانسی ہے بیس جنوری صبح سات بجے یہ تاریخ عدالت نے پہلے تیہ کی تھی سپریم گورٹ نے یہ تاریخ تیہ کی تھی اس کے بعد بائیس جنوری کو جو فانسی کی تاریخ ہے صبح سات بجے وہ تیہ ہے اب دونوں کو فانسی ہونی تیہ مانی جا رہی ہے لیکن کیا ابھی بھی دونوں کے پاس اس سیکیوریٹیو پیڈکشن کے علاوہ بھی کوئی وکلپ ہیں سیدھے سنجے شرمہ ہمارے سموات داتا کے پاس لیے چلتے ہیں کیا کہتے ہوئے سنجے یہ کیوریٹیو پیڈکشن خارج کی عدالت نے اور آگے کیا کوئی اور وکلپ ہے یا بائیس جنوری کو فانسی سیدھے یہ جو قانونی وکلپ ہے یہ آخری وکلپ ہے جس کا استعمال انہوں نے کر لیا ہے اور سوطر بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پانچ ججو کے بینچ نے ان چیمبر ہیئرنگ کے دوران ان کی کیوریٹیو پیڈکشن خارج کر دی ہے اب ان کے پاس قیبل ایک قانونی وکلپ جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں ایک سمدھانک وکلپ ان کے سامنے آتا ہے اور دیا یاچکہ لگانے کی جس میں یہ گوہار کی جاتی ہے کہ انہیں یہ تو کشما کر دیا جائے اور اگر کشما نہ کیا جائے تو ان کے مرد دنڈ کو آجیون کار آواز میں بدل دیا جائے تو اب راستپتی جی کے پاس ان کے پاس ایک وکلپ ہے سمدھانک وکلپ ہے وہ اس کا استعمال کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں یہ ان کے اوپر ہے لیکن ایک وکلپ رہتا ہے راستپتی جی کوئی وشہ شادکار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی شمادان دے سکتے ہیں اس کے لئے کوئی کارن بتانے کی ضرورت نہیں یہ راستپتی جی کے ویویک پر نرور کرتا ہے تو ایسے میں دو لوگوں کے پاس جو چار سزائے آفتہ ہیں ان میں سے دو لوگوں کے پاس جو قانونی وکلپ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں ان کی کیوریٹیو پیٹیشن سپریم کورٹ کے پانچ ججوں نے ان چیمبر ہیرنگ کے دوران خارج کر دی بلکل سنجے تو یعنی کہ اب یہ کیا سکتے ہیں کہ ابھی بھی راستپتی کے پاس یہ دوشی جا سکتے ہیں جہاں بلکل ان کے پاس یہ ادھیکار ہے اور وہ چاہیں تو راستپتی جی کے پاس یہ دیا یا آچکہ لگا سکتے ہیں جس میں جانبکشی کے گوہار لگا سکتے ہیں اور ایسے میں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ باقی دو لوگوں کی کیوریٹی پیٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی کاغذی کارروائیاں پوری ہو جائیں گی وہ اسے بھی لگا دیں گے تو ایسے میں دو لوگوں کے لیے تو اب کانونی وکلپ کا راستہ بلکل بند ہو گیا ہے ڈیڈ اینڈ پہ آ گیا اب ان کے پاس صرف ایک سمیدھانک وکلپ ہے جو راہت کی امید انہیں ہے تو وہ راستپتی جی کے پاس سے ہے دیا یا چکہ سجے جو ہے یہ صرف فانسی کو ٹالنے کے لیے استعمال یہ لوگ کریں گے اور جس کے سمبھاونا بہت زیادہ کیا آپ کو لگتی ہے مجھے بہت زیادہ سمبھاونا نہیں لگتی ہے چونکہ ہر کوٹ سے کہیں بھی ان کو ریلیف نہیں ملا ایسا ہوتا کہ اگر لوہر کوٹ سے ان کو فانسی ہو گئی ہائی کوٹ سے اگر رہت مل گئی اور پھر سپریم کوٹ نے اس کو کیا تب تو اس میں کوئی گنجائش بنتے لیکن نیچے سے اوپر تکھر جا گئے ان کو یہ کنوکشن ملا جسے دیکھ کر ہر آدمی کے من میں یہ گصہ ہے اور ان لوگوں کے پرتی نفرت ہے اس پاپ سے اس طرح کے کرتے سے تو ایسے میں ان کے پاس وکلپ تو ہے لیکن امیدیں بہت کم لگتی ہیں ایک کشین سی ریکھا ان کے پاس ہے امید کی کہ شاید کہیں کچھ چمتکار ہو جائے لیکن فیلحال جس طرح سے جیل میں ساری تیاریاں چل رہی ہیں اسے دیکھتے بھی لگتا ہے کہ راجپتی ایک آپچارکتہ بھر رہ گئی ہے راجپتی کے پاس دیا یاچکہ لگانا اور راجپتی اسے یاچکہ کو جتنی جلدی چونکہ وہ جو پروسس ہے سہید وہ تھوڑا سا الگ ہے وہ اس میں الگ الگ ماف کیجئے گا کئی ٹیبل سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے یاچکہ کو پھر راجپتی جی کے پاس پہنچتے ہیں راجپتی اسے اپنا فیصلہ لے کہ اسی کرم میں وہ باپس آتی ہوں پھر جیل پرشاسنگ تک پہنچتی ہوں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ راجپتی نے دیا یاچکہ پر کیا نیرنے دیا ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سنجے لیکن اپنا خیال رکھئے پانی پی لیجئے لیکن دوسرا ساتھی سا سوال یہ ہے سنجے کہ یہ صرف پھاسی جو بائیس تاریخ تیہ ہوئی ہے اسے ٹالنے کے لیے لیکن کیا اگر یہ دونوں اب راجپتی کے پاس جاتے ہیں دیا یاچکہ لے کر تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلد فیصلہ راشترپتی بھی کر دیں گے بائیس تاریخ سے پہلے ہی یا پرکریہ کی انسار تھوڑا بہت انہیں سمائے مل سکتا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایک طرح کا پریسیڈنٹ بھی ہوگا کہ سزائے موت کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے سمائے کم ہے ایسے میں کیا الیکٹرونک سنسادنوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر داک بھی اگر جاتی ہے تو کیا ایک دن دو دن میں سارے ٹیبل سارے چینل پار کر کے جا سکتی ہے کیونکہ لوگوں کے من میں پورے دیش میں اس گھٹنا کے پرتی جتنا گصہ تھا اور اس میں جو دوشی ہے ان کو سزا دلانے کو لے کر لوگوں کے من میں سنتوش کا بھاو یہ کہ ہاں انصاف ملا نربیہ کو تو اسے دیکھتے ہوئے دیش کی بھاونہ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید پرکریہ میں تیزی آئے گی اور سارے ٹیبل سے یہ فائل جلدی جلدی کلیر ہوتے ہو راسپتی تک جائے گی اور راسپتی کے ہاں سے بھی جیل تک یہ جلدی جلدی تورید پرکریہ میں تورید ایکسپریس کی رفتار سے ہی واپس آئے گی سنجیب آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس یہ 22 جنوری کو جو فانسی تیہ ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے ان دوشیوں کی صرف قواعد ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کیوریٹی پریڈیشن آج خارج کر دی ہے لیکن اب ایک وکلپ راشپتی کے پاس ایک بار پھر سے دیا یا چکا کا ان لوگوں کے پاس بچتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے سنبھابنا اس بات کی بہت زیادہ ہے یہ دونوں راشپتی کے پاس دیا یا چکا لگائیں ان میں سے ایک کی دیا یا چکا کو راشپتی پہلے خارج کر چکے ہیں یہ دونوں اگر دیا یا چکا لگائیں تو 22 تاریخ سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ اس دیا یا چکا پر راشپتی کی طرف سے جواب آ جائے ان کا فیصلہ آ جائے وہ کہہ دیں منع کر دیں یا کچھ سمجھ لیں یا 22 سے پہلے وہ اس پر فیصلہ لے لیں تو اب صرف سوال یہی ہے کہ 22 تاریخ کو فانسی ہو باتی ہے یا نہیں یا راشپتی کے پاس جو دیا یا چکا جاتی ہے وہ 22 تاریخ سے پہلے اس پر فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں نربیہ کی ماں یہ کیوریٹی پیٹیشن فائل ہونے کے بعد اس انتظار میں تھی کہ عدالت جل سے جل سے خارج کرے اب یہ خارج ہو گئی ہے آج تک نے ان سے بات چیت کی دیکھئے مجھے پورے امید تھی کہ یہ بھی آج کا خارج ہوگی کیونکہ یہاں پہ یہ تیسری بار سپریم کورٹ میں یہ آئے تھے سترہ میں ان کی اپیل پہ خارج ہوئی تھی ریبیو ان کا اٹھارہ میں خارج ہوا تھا اب مجھے پوری امید تھی کہ آج بھی یہ آج کیا خارج ہوگی کیونکہ جس طرح سے بیٹی کے ساتھ بربرتہ ہوئی تھی جس طرح سے اس کی جان گئی تھی ان لوگوں نے کرائم کیا تھا تو مجھے کہیں نہ کہیں اپنے نیائے بیواز تھا بھروسہ تھا کہ اگر سمیدھان میں شجا ہے تو ان کو ضرور ملے گی کیونکہ نیربیہ سے خراب کیس کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آگے بھی باعثتاری کو ان کو فانسی ہوگی اور نیربیہ کو انصاف ملے گا پورے دیش کے بچیوں کو سپریم کورٹ پر اپنے نیائے بیواز تھا پر ایک بھروسہ جگہ گا کہ نہیں ہمیں بھی اب انصاف ملے گا ایک بھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں سنجے شرمہ ہماری سمبودہ تھا عدالت سے ہماری ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سنجے ساری پرکریائیں پوری ہو چکی ہیں عدالت کے فیصلے آ چکے ہیں دیا یاچکا اور وہ بھی صرف دو کی باقی کیا سمبھاونا آگے اس میں سمبھاونا یہ ہے کہ اب یہ وکلپ ختم ہونے کے بعد ان کے پاس ایک وکلپ صرف دیا یاچکا کا ہے تو اس میں جتنی جلدی ہو سکے انہیں بھی پتہ ہے دیا یاچکا جلدی سے جلدی یہ وہاں راسپتی جی کے پاس گوہار لگانا چاہیں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے دیش کی بھاونا کو دیکھتے ہوئے شاید جو پروسے سے اس میں وہ جیل پرشاسن کو دیا یاچکا کی پرتی دیتے ہیں جیل پرشاسن دلی سرکار کو بھیجتا ہے دلی سرکار کے گریم انترالے سے پھر وہ اپنی ٹپنیوں کے ساتھ وہ راجیپال کو بھیجتے ہیں راجیپال اسے گریم انترالے تک بھیجتے ہیں گریم انترالے بھی سیدھا نہیں اوار سچیو سے لے کر گریس سچیو اور اس کے بعد پھر گریم انترالے سے وہ وہاں پر سب اپنی ٹپنیاں لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ راسپتی جی تک جاتی ہے راجپتی جی اس پر فیصلہ لیتے ہیں پھر اسی طرح گریم انترالے آتے ہیں گریم انترالے سے اپراجی پال کے دفتر اپراجی پال کے دفتر سے گریم انترالے تک اور اس کے بعد پھر وہ جیل پرشاہ سن تک جاتی ہے تو یعنی ایک لمبی پرکریہ ہے اس میں اور بھی کئی چھوٹے موٹے سٹیشنوں کے نام تو میں نے لیے نہیں ہے مکھیموں کی سٹیشن کے نام لیے ہیں چھوٹے موٹے سٹیشنوں پر بھی یہ رکھتی رکھتی جاتی ہے تو ایسے میں ایک لمبی پرکریہ ہے اور پیچیدہ پرکریہ ہے یہ جتنی جلدی پوری ہو سکے تو شاید ٹائم سے جو عدالت کا عدیش ہے ڈیتھ وارنٹ کا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ اپنے ہاں قانونی پرکریہیں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں تو ایسے میں کوئی تاجب نہیں کہ کہیں پر کوئی ویکیوم کر دے کہیں پر کوئی لائن میں کوئی خرابی آ جائے سگنل صحیح نہیں ملے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو ہے کہ انہیں سزائے موت تو بھگت نہیں پڑے گی چاہے ابھی آ تھوڑی دن کے بعد یہ تو تہہ ہے سنجے لیکن آج جب کیوریٹی پریڈیشن پر فیصلہ عدالت نے سنایا تو کوئی ٹپنی بھی کی ساتھ میں جی جی